آج جی ہم نے باکر خانیاں تیار کی ہیں جو کہ بہت ہی خستہ ہیں بہت ہی مزیدار ہیں یہ دیکھیں کتنی خستہ ہیں خوشبو اتنی سندے سندے سے ان کے آ رہی ہے کچھ میں نے تل والی تیار کی ہیں کچھ میں نے سادہ تیار کی ہیں کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سکپ مت کریں کیونکہ مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے تو چلیے تیار کرتے ہیں ہم اپنی باکر خانیاں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزیدار ہے تو آج میں بناؤں گی باکر خانی بیکری سٹائل تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی میرے ساتھ رہیے گا آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کب سے تھوڑا سا کم ہے پانی میں نے پانی لے لیا ہے اور پانی تھنڈا ہے برف والا اور آدھا چاہے کے چمچ نمک ہے اس میں شامل کر دیتی ہوں دو چاہے کے چمچ چینی ہے اس میں شامل کر دیتی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب تک چینی میلٹ ہوتی ہے اور میں اس میں مارجرین کا استعمال کر رہی ہوں مکھن نہیں لگا رہی ہوں میں اس میں تو چینی کو میلٹ کر دی کیونکہ مارجرین سے بہت ہی اچھا سا تیار ہوتا ہے اس کا ڈو تو اس میں ایک چمچ جو ہے وہ میں مارجرین بھی شامل کر دیتی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے بہت اچھا سا اس کو میں مکس کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ جو ہے ہماری مکس ہو گئی ہے یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لیا ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں میدہ شامل کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مکس کرتے جائیں گے ہم نے اس کا ایک سخت سا ڈو تیار کرنا ہے اس طرح ہم نے دیکھیں اس کی ایک ٹائٹ سی جو ہے نا وہ ڈو جو ہے وہ گوندلی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کی ٹائٹ کھون چاہیے اچھی طرح آپ نے اس کو گوندنا ہے تاکہ بیچ میں کہیں بھی یہ سکھی نہ رہے ایک سوفٹ سی جو ہے وہ ڈو ہمیں چاہیے سوفٹ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتلی سی ڈو گوند لیں اب میں سائٹ پہ کر کے اس کو گوند لیتی ہوں ایسے کر کے سوفٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی روا ہونی چاہیے اور اس طریقے سے آپ اس کو گوندیں گے پانچ سے چھے منٹ تو آپ کی ڈو جو ہے وہ بہت ہی اچھی دیار ہوگی الحمدللہ دیکھیں ڈو ہماری ماشاءاللہ بہت ملائن ہوگی ہے اب ہم اس کو ایک برطن میں رکھ کر اور اوپر سے گلے کپڑے سے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ لیتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہم اپنی ڈو اٹھاتے ہیں ڈو ہماری کافی سوفٹ ہوگی ہے اس کو ہم دوبارہ اسی طریقے سے تین سے چار منٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیکٹا کر کے جو ہے وہ گوند لیتے ہیں اس طرح ہماری ڈو جو ہے وہ بہت ہی کوئی پھریزر میں رکھ دیں پندرہ منٹ کے لیے کیونکہ ابھی جب آپ چاہیں بھی تو آپ اس کو بیل نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بٹر جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے تو ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھریزر میں رکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں ڈو کو ہم نے نکال لیا ہے فریزر سے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد اور میں اس کو اسی طرح دوبارہ سے بیل دیتی ہوں جیسے ہم نے پہلے بیلا تھا پتلا سا اور لمبا سا اسی طریقے سے ہم بیل لیں گے اس کو جس طرح ہم نے پہلے بیلا تھا جتنا پتلا بیلیں گے اتنا ہی آپ کی چیز اچھی بنے گی اسی طرح دیکھیں ہم نے پتلا سا کو بیل لیا ہے اب ہم اسی طرح مکھن جو ہے وہ تمام پہ اپلائے کر دیں گے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا یہ اس طرح ہم نے اپلائی کر دیا ہے دوبارہ سے بٹر اور اب ہم اس کو پھر سے تیار لگائیں گے یہ دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے لگائی تھی اسی رخ سے ہم اس کو تیار لگائیں گے دوبارہ یہ دیکھیں اسی طریقے سے اور پھر ایسے اور اس کو اسپنا بند کر دیں گے اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے رک دیں گے فریزر میں پندرہ منٹ کے لیے اور یہ عمل جو ہے نا ہم نے تقریباً تین دفع کرنا ہے تو تیسری دفع کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی چوتھی دفعہ جو ہے نا وہ ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اب ہم نے اس کو تیار نہیں کرنا کوئی اس کے اوپر مکھن نہیں لگانا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو رول کرنا ہے بلکل آرام سے ٹائٹ سا ہم رول کرتے ہوئے آئیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ٹائٹ سا رول بنائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ٹائٹ کر کے رول جو ہے وہ بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے سلائس کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کے سلائس کر لیں گے ٹھیک ہے اور سلائس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اس طرح رکھنا ہے اور اس طرح اس کو دبا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو دبا دینا ہے ہم نے یہ اور دیچ کا جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں ریت ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہم نے دبا دینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے دوسرا رول بھی اٹھائیں گے یہ دیکھیں لیئرز اس کی چیک کریں اور اسی طرح ہم اس کو یہ دیکھیں ایسے دبائیں گے اور ہم اس کو پریس کر کے ہم سائٹ پہ رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے اسی طرح ہم تمام بنا لیں گے اس طرح ہم نے ایک برطن میں جس میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے وہ میں نے رکھ لیا ہے اور یہاں پر دیج کا جو ہے وہ پری ہیٹ ہو گیا ہے اندر دیکھیں ریت ہے اور ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے تو اس کو میں اس میں رکھ دیتی ہوں اور اوپر سے ہم اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور تقریباً بیس منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی اور ہم نے فلیم جو ہے وہ میڈیم لو رکھنا ہے تو بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں اچھا جی اگلے والے تین بھی میں نے تیار کر لیا ہے تو ہم اٹھا کے جو ہے نا وہ رکھتے ہیں اس میں اور یہاں پر نا ہم اس کے اوپر انڈا برش کریں گے پچھلی ویڈیو میں میں دکھا نہیں سکی ہوں ادروائز میں نے انڈا اس کے اوپر برش کیا ہے ان تمام کے اوپر بھی ہم انڈا لگا دیتے ہیں اور اس کو بیس منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو اٹھاتے ہیں ڈھککن میں نے کپڑا رکھا ہوا تھا اور یہ بہت گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو بطر خانیا ہے یہ دیکھیں کتنی فلوفی کتنی زبردست تیار ہوئی ہیں تو ہم ان کو نکال کر رکھتے ہیں سائیڈ پر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہیں تو اسی طریقے سے ساری تیار کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی الحمدللہ باکر خانیا جو ہے نا ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہیں وہ تیار ہوئی ہیں اور بہت خستہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر جو ہے وہ کیمرے میں آپ کو ڈارک لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا ڈارک کلر نہیں ہے اس کا اور بہت ہی خستہ بنی ہے ابھی گرم ہے بہت بہت ہی پیارا پیارا سا اس کا کلر آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت خستہ ہیں توڑ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خستہ ہیں اور بہت ہی مزے دار ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ کتنی خستہ ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں آل کی اپشن کو سلیکٹ کر دیں اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے لائک ضرور کرنا ہے اور ویڈیو میں کمنٹس کر کے آپ نے بتانا ہے آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ